اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں آپ سب ہی کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے علم و عمل اوفیشیل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حدیث کی کیاٹیگرائیزیشن کے تعلق سے جو اس کا دوسرا حصہ تھا حدیث موقوف یعنی صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمائین کہ اپنے عمل اور ان کے اپنے قول اور ان کے اپنے وصف کو جو حدیث کہلائی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ حدیث کی کیاٹیگرائیزیشن کا آخری حصہ یعنی حدیث مقتو کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے then let's begin حدیث مقتو یعنی تابعین تبہ تابعین کے اپنے آمال اپنے افعال اور ان کے اپنے فرامین کو بھی حدیث ہی کہیں گے اور آئینا محدثین نے جب تابعین سے ریلیٹڈ ان کے آمال کو ذکر کیا ہے یا ان کے اقوال کو تو حدیث کے طور پر ہی لیا ہے اور علم حدیث کی روشنی میں ان کے آمال اور افعال کو حدیث کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جب نمبرنگ ہوئی ہے احادیث کی تو تابعین کے اقوال اور آمال کو بھی حدیث کا نمبر ہی دیا گیا ہے اچھا اب آجائیں حدیث مقتوع کی کیاٹیگری میں حدیث قولی کی مثال الموجم القبیر تبرانی میں امام تبرانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور امام تبرانی یہ استاد ہے امام حاکم رحمہ اللہ کے جنہوں نے مشہور اور معروف کتاب لکھی حدیث کی تو یہ امام حاکم کے استاد ہیں امام تبرانی امام تبرانی نے حدیث کی اپنی کتاب الموجم القبیر میں حدیث لی ہے حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ جو کتابعین ہیں ان کا اپنا قول کہ وہ فرماتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتل نے حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں میں شامل ہوتا بالفرض اور اگر مجھے بخش دیا جاتا اور بالفرض میں جنت میں بھی چلا جاتا لیکن مجھے اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے پر شرمندگی محسوس ہوتی اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنہ نہ کر سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ کیا تو میرے نواسے کے قاتلوں میں شامل تھا اسی طریقے سے حدیث فیلی کی مثال ابراہیم نخی رحمہ اللہ کے تعلق سے ہی ایک حدیث آتی ہے المصنف ابن عبی شائبہ میں داڑی والے چپٹر میں کہ وہ اپنے رخصاروں کے بالوں کو صاف کر دیا کرتے تھے یعنی جو چیکس پر جو بال ہوتے تھے وہ ان کو صاف کر دیتے تھے اور یہ داڑی کے حکمیں داخل نہیں ہیں داڑی کی ڈیفنیشن ہی ہے یہ کہ جو لور جو جو نسلے جبڑے کے حصے کے طرف جو بال اکتے ہیں اس کو داڑی کہتے ہیں اور جو چہرے پر جو بال ہوتے ہیں رخصار کے بال ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اسی طرح امام بخاری بھی اپنی صحیح بخاری کی ایک حدیث کی ہیڈنگ میں ایک تابعی کا عمل لے کر آئے ہیں جو کہ اہلِ بیعت میں سے ہیں امام باکر رحمہ اللہ جو کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے اور پوتے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے تو امام بخاری حضرت امام باکر رحمہ اللہ کے تعلق سے لے کر آئے ہیں حجت کے طور پر کہ امام باکر اپنے فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے ایام تشریق میں جو ہم پڑھتے ہیں نو ذو الحجہ کی فجر سے لے کر تیرا ذو الحجہ کی اثر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ امبر وللہ الحم یا پھر اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ کتیرہ مختلف الفاظ کے ساتھ جو کلمات دہرانے ہوتے ہیں تو امام بخاری لے کر آئے ہیں امام باکر کے حوالے سے کہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی اپنی نفلی نمازوں کے بعد بھی وہ ان کلمات کو دور آتے تھے